اسلام علیکم احمد اللہ حرکاتہو میں اس پر پس منظر میں سوال یہ ہے اس پر پس منظر میں سوال یہ ہے کہ آیت میں فانظر اللہ سکیناتہو آلیہ میں ہو کی ضمیر کیا ساتھی کی طرف نہیں جاتی یہ انہوں نے سوال یہ جرمنی سے دکٹر گروان بوٹا صاحب بات یہ ہے کہ اگر مضمون کے سیاکو سباک کو دیکھا جائے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سکینات کو ہی نہیں تھی وہ تو سکینات عطا کرنے والے تھے تو اگر محس آیات کے سیاکو سباک کو دیکھا جائے موقع یہ ہے کہ غارِ حرار میں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی قرآن کریم نے آپ کو آپ کا ساتھی فرمایا ہے حضرت عبدالبکر یہ جب پناہ گزین تھے تو دشمن غار کے مد تک آ پہنچا اور وہ کھوجی جو قدموں کے نشان دیکھتے وہاں تک لائے تھا وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ یہی ہیں ورنہ پھر یا زمین نگل گئی ہے یا آسمان کو اٹھا گیا ہے اس کے سوا ہوئے نہیں سکتا کہ کہیں ہوں اور اوپر مکڑی میں جالاتا نہ ہوا تھا اور مضبوط جالو بھی بات ہوتے ہیں میں نے خود دیکھیں ان کے کافی بوٹ پڑ جاتا ہے وہاں کسی چھوٹے سے پرندے نے انڈا دے دیا تھا بات کہتے ہیں کہ موتری نے دیا تھا مگر ممکن ہے نسبتاً چھوٹا پرندہ ہو اور وہ انڈا بھی اس پر لیٹک رہا تھا جھولم کے اندر تو دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ عقل کے خلاف بات ہے یہاں ہوئی نہیں سکتے اور یہ جو کھڑے باتیں کر رہے تھے نیچے سے بار بار سفر چلتے ہیں ان کے پاؤں دکھائی دے رہے تھے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھبرات ہوئی اور انہوں نے خطرے کا اظہار کیا اور یہ جو بتانے والے بتاتے ہیں جو شیعہ روایت کرنے والے کہ اونچی آواز سے ایسا کہہ دیا یوں لگتا ہے جس کو خوف تھا وہ بے خوف ہو گیا گویا کے وہاں یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرے میں ڈارا حمدن حالانکہ بچینی کو تو ان کو اپنی تھی اگر ان کے خیال میں اپنی تھی تو وہ کیسی بات کر سکتے تھے اونچی آواز میں اور اونچی آواز کیسی تھی جو بحث ہو رہی ہے انہوں نے سننا بھی نہیں اور اسی طرح چھوڑ کے چلے گئے خیر یہ تو ضمنی بات ہے سوال یہاں وہاں یہ اٹھایا ہے انہوں نے کہ اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ کہا کہ کچھ کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خطرہ ہے کہ یہ ہمیں دیکھ لیں گے تو اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا لا تحضن ان اللہ معانا ہرگز کوئی حضن کوئی فکر کی بات نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے اب بحث یہ ہے کہ فکر اگر شیعہ روایت درست ہے تو فکر محمد رسول اللہ کو تھا یا ابو بکر کو تھا الزام تب بنتا ہے اگر فکر ابو بکر کو ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھا ہی نہیں تو سکینت پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتری پھر تو جو بے چین تھا اس پر اترنی چاہیے تھی تو ہو کی ضمیر جو آزاد چھوڑ دی گئی ہے اس مضمون کے تسلسل میں اس کا حضرت ابو بکر کی طرف پھیلے جانا برید از اقل اور برید از خیاس نہیں ہے بلکہ اگر کسی فکر مند کی فکیف کا فکر دور کرنے کے لئے سکینت اتری ہے تو شیعہ خود تصنیم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں تھی وہ تو فکر دور کر رہے تھے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے گھبراؤ نہیں تو پھر سکینت کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف ہو سکتا ہے اندر اللہ سکینت کا اشارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں نے پھیہ رہا تھا وہ عدب اور احترام اور برتر مقام کے لحاظ سے اس پہلو سے کہ جو سکینت محمد رسول اللہ پر اتری وہ ساتھی کو بھی نصیب ہوگی اور لا تحضن اندر اللہ مانا کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا آپ نے وہاں حضرت موسیٰ کی طرف یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور اندر اللہ مانا سیاہ دین بلکہ یہ فرمایا اندر اللہ مانا خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے تو جب خدا دونوں کے ساتھ ہو گیا تو پھر تمہیں اعتراض کی کیا گنجائش باقی ہے جن کا خدا تھا ان کو پتا تھا کس 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 ساتھ ہے اگر سکینت صرف محمد رسول اللہ کی خاطر صرف آپ کی ذات پر اترتی اور اس کے فیض کا انتشار حضرت ابو بکر تک نہ ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ اندر اللہ مانا کہتے ہیں تم میری فکر کیا کرتے ہو اندر اللہ مانی اپنی فکر کرو تو یہ سیاہ و سباک مضمون کے جو طرز بیان ہے صاحب بتا رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھی تھے اور نیک ساتھی تھے اور اس پہلو سے آن حضور کے اوپر جو خدا کے فیض نازل ہو رہے تھے ان میں وہ بھی حصہ دار بن گئے تھے اور